دوستو کولوس عثمان قسم 141 کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جاندار بے کا بیٹا سلیمان بے کیا واقعہ ہی عثمان بے کا ساتھ دے گا یا یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے تو رہان علم کا کردار کولوس عثمان میں کیوں نظر نہیں آ رہا حولہ فرہ کا کردار کولوس عثمان سے کیوں ختم ہونے والا ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں گے قسط نمبر 141 کی ریٹنگ کے حوالے سے یہ دلچسپ اور احمد امت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخرتہ زودے کیے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے سینل کو سبسکائب کر لیجئے بات کریں ریٹنگ کی تو گزشتہ کس کے مقابلے میں قسط نمبر 140 کی ریٹنگ میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی اور قسط نمبر 140 نے 8.36 پوائنٹ ریٹنگ حاصل کی کس نمبر 140 آپ کو کیسا لگا اور آپ دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب بات کرتے ہیں آنے والے اپیسوڈ کے حوالے سے بات کریں جاندار بے کے بیٹے سلمان کی تو ٹویلر میں دیکھا گیا سلمان نے کہا کہ میرے بابا جاندار بے شہادت کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی خواہش پوری ہوئی اور میں آپ سے عثمان بے کا ساتھ دوں گا جس کے بعد یاکوب بے بہت پریشان نظر آ رہے ہیں تاریخ میں بھی یاکوب بے اور عثمان بے کے درمیان کافی جھڑپیں ہوتی رہیں جن میں عثمان بے ہمیشہ سے فاتح رہے اور عثمان بے کی سب سے پہلے جاندار قبیلے نے اطاعت کی اور اس کے بعد عثمان بے مضبوط ہو گئے اور اب یقینا سلمان بے عثمان بے کا ساتھ ہی دیں گے اسی وجہ سے یاکوب بے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں بات کریں ترحان علب کی تو کچھ ایک ساتھ سے آپ نے دیکھا ہوگا ترحان کا کردار اچانک سے غائب کر دیا گیا ہے اور تازہ ترین خبروں کے مطابق ترحان علب کا کردار ادا کرنے والا اداکار فیلحال سیز کو چھوڑکا جا چکا ہے وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی اور ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی واپسی کولس عثمان میں ہوگی یا نہیں بات کریں ہولا فیرہ کی تو قسم 141 کے ٹویلور میں آپ نے دیکھا اور ہان نے ہولا فیرہ کو کہا کہ میری والدہ اس شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں لیکن اس کے لیے تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور ہولا فیرہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرف خبروں کے مطابق ہولا فیرہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ نے ایک مووی سائن کی ہے جس کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور اداکارہ کچھ عرصے کے لیے سیریز کو چھوڑکا جا رہی ہیں اور ہمارے خیال میں ہولا فیرہ کا کردار کچھ اس طرح سے غائب کیا جائے گا کہ ہولا فیرہ اپنے وطن واپس سے لی جائے گی گزشتہ اپیسوڈ میں مالہو نے بھی ہولا فیرہ کو کہا کہ وہ واپس سے لی جائے اور تاریخ میں بھی اورحان اور ہولا فیرہ کی شادی کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ ہولا فیرہ کا والد ایک قلعہ دار سے اس کی شادی کرنے والا تھا تو ہولا فیرہ نے اورحان کو پیغام بھیجا تو اورہان نے عثمان بے کے حکم پر کلے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور ہولا فیرہ کو وہاں سے بگا کر اس سے شادی کر لی اور ہمارے خیال میں ڈرامے میں بھی کچھ اس طرح کا سین ہی دیکھنے کو ملے گا